محمد بخاری رحمت اللہ تعالی نے جو آخر میں ایک حدیث شریف لکیر اس حدیث سے پہلے وہ سننے کے قابل ہے آپ ذرا سن بھی لیں اور دل دماغ میں جگہ دیں فرماتے ہیں حدیث شریف میں حدثنا ابو نومان قال حدثنا مہدی المیمون قال سمیت محمد ابن سیرین وحدث عن معبد ابن سیرین عن نبی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضور نے فرمایا مشرق کی طرف سے کچھ لوگ لکھ لیں گے مدینہ مغرب میں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے مشرق کی طرف سے ایک گروہ ظاہر ہوگا میرے الفاظیں بخاری شریف اور یہ وہ کتابیں اس کو ہر مقتبہ عمر میں ختم بخاری کو اعزا سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اللہ پاک سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے لیکن ان کی باتوں پر غور بھی کرنا چاہیے فرماتے ہیں محبوب نرشاہ اس میں غیب دے کے میرے نبی کا جو بعد میں چیز ظاہر ہوئی ہے حضور پہلے اس کی بشارت سناتے ہیں یا اس کی خبر دیتے ہیں فرمایا مشرق کی طرف سے مدینے سے سارا علاقہ مشرق جتنا بھی جاتا ہے فرمایا ایک گروہ نکلے گا یقرعون القرآن لا ججعبض و تراقیہم قرآن شریف پڑھیں گے مجھے قرآن شریف ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا یقرعون القرآن لا ججعبض و تراقیہم قرآن پڑھیں گے وہ قرآن گلے سے نیچے نہیں جائے گا برز دفع تائم آگے کیا فرمایا فرمایا یمرقون من الدین دین سے بلکل صاف دین سے بلکل خالی دین سے صاف خالی نکل جائیں گے دین کا کوئی ان کے پاس اثر نہیں رہے گا یخرجون من الدین یمرقون من الدین کمائے یمرقصاحم من الرمیہ جس طرح سے تیر نکلتا ہے پھر شکار کو لگتا ہے شکار سے پار ہو جاتا ہے پھر آپ تیر کو دیکھیں شکار کے اندر سے نکلا ہے نہ اس میں خون ہے نہ کوئی گوشت ہے نہ کوئی چیزیں تیر صاف نکلتا ہے یہ اس طرح سے دین سے صاف نکلیں گے پڑھیں گے قرآن مگر زبان پہ ہے قرآن اندر نہیں ہے دل میں نہیں ہے سینے میں نہیں ہے ایمان نہیں ہے اندر سے کچھ نہیں ہے زبان میں قرآن پڑھ لیا اور ایمان سے ان کو صاف نکلا جیسے تیر نکلا شکار سے سم لا يعودو نفیہ اگر کوئی کوشش کریں کہ اس کو پھر میں تربیت دوں گا سمجھاؤں گا واپس دین میں لاؤں گا اور اس کو میں سچا مسلمان بناوں گا حضور نے فرمایا ناممکن ہے سم لا يعود پھر وہ واپس دین کی طرف نہیں آ سکتے ایسے مشکل ہے ان کا لانا حتیٰ يعود السحموں الہ فوق ہی اگر تیر واپس بندوق کے نالی میں اندر آ سکتی ہے تو پھر بتاؤ یہ واپس آئے گا سمجھا نیش میں گپ دینہ صاف درکھا ہے اور پڑھا واپس دینے نے مگر آنچ مشکل یا ایک چونکہ تیر وے تو پکے نالیت اپنی تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو اس مختلف انداز میں اس خداپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کوئی بیس سے زیادہ مرتبہ آپ نے یہ ذکر کیا اس حدیث کو بیس مرتبہ سے بھی جائے کہیں آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی ایک نشانی یہاں کیا فرمایا فرمایا سیما ہم تحلیق ان کی نشانی ہوگی ان کے سر کے بال صاف ہوں گے سرہ گشکوچ حضور نے چہرہ دیکھے نشان بتایا اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ یقتلونا آلالاسلام ویذارونا آلالعوسان ایک نشانی ان کی یہ ہوگی مسلمانوں کو ماریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے تو یہ حدیث شریف امام بخاری نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی حدیث میں تقرار کی ہے امام بخاری نے اسی حدیث میں تقرار کیا تاکہ مسلمانوں کے تنبی ہو جائے کہ ہر قرآن پڑھنے والا یہ سچانی ہوتا ہے ہر قرآن پڑھنے والا دیندار نہیں ہوتا ہے ہر قرآن پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہوتا ہے ہر قرآن پڑھنے والا جنتی نہیں ہوتا ہے فرماتے یہ اس طرح سے بھی لوگ نکلیں گے ذو نے فرم مجھرک سے نکلے گا راستہ بھی بتا دیا جگہ بھی بتا دیا اب آپ خود سوچتے جائیں کیا بلا ہے